اللہ رب العالمین کی اگر نعمتوں پر انسان نگاہ رکھے تو جیسا کی اس نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَ کہ شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان کے باوجود بھی ہماری یہ سعادت ہے ہمارے لئے شرف ہے ہماری یہ عزت افزائی ہے کہ رب کریم ہماری کمیوں اور کوہتائیوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر ترہ ترہ کی نعمتوں کی برکھا برساتا رہتا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر جاری اور ساری رہے اور ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کی رحمتوں اور وخششوں کے ہم مستحق قرار پائیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن رہیں ہماری خواہش بھی ہے ہماری دعائیں بھی ہیں ہماری چاہتیں بھی ہیں ہماری آفزویں بھی ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ان نعمتوں کی قدر کرو جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں انہیں نعمت کے طور پر سمجھو نعمت کو نعمت جانو وہ نعمتیں باقی رہیں گی دیگر اور نعمتوں کے لانے کا وہ ذریعہ اور سبب بنیں گی لیکن اگر ہم نعمتوں کو نعمت کے طور پر نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھیں گے تو اندیشہ اور خطرہ ہے کہ کہیں وہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُونُوا أَمْثَالَكُمْ کہ اگر نہیں مانتے سرکشی ناشکری کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھے رہے تو رب کریم کسی بھی فاسد چیز کو باقی نہیں رکھتا فاسد یعنی خراب چیز جس کے اندر نقصان کا پہلو آ جائے اور وہ نقصان کا پہلو غالب ہونے لگے ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے وہ چھاڑ دیتا ہے اور ہم بھی اسی سنت پر چلتے ہیں چنانچہ جب جسم کے اندر کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے فلا حصے کے اندر یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اگر اسے کاٹ کر الگ نہیں کیا گیا دوائیوں سے تو جانے والی نہیں ہے لیکن اگر کاٹ کر اس حصے کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا تو جسم کے بقیہ حصوں کے اندر بھی یہ پھیلتی جائے گی اگر ایسی کوئی بیماری ہمیں معلوم پڑتی ہے تو ڈاکٹر بھی مشورہ دیتا ہے اور ہم بھی سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت جلد کیجئے اور ایسی چیزوں کو جسم سے چھانٹ دیجئے ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے اور اپنے جسم کے ان حصوں کو جدا کرنے کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرتے خود چھانٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ چیز فاسد ہو چکی ہے کیونکہ وہ چیز ایسی ہو چکی ہے کہ جو نہ ہمارے مصرف کی ہے نہ کسی اور کی یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ اگر ہم نے وہ چیزیں جو رب نے بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمائی تھی اگر ان نعمتوں کو ہم نعمت سمجھنے میں کوتا ہی کرتے ہیں اور سمجھنے کے بعد برتنے میں ایک ہیتا ہے نعمت کو سمجھنا اور دوسرا ہوتا ہے سمجھنے کے بعد اس کو برتنا یعنی اس کے حق کی ادائیگی کرنا جو رب کریم کو پسند ہے تو ایسی نعمتیں رب کے قانون کے اعتبار سے اپنی جگہ پر قائم اور باقی رہتی ہیں ورنہ ایک ایک کر کے وہ سب نعمتیں اس جگہ سے اٹھتی جاتی ہیں چھنتی جاتی ہیں رخصت ہوتی جاتی ہیں تاریخ کے صفحات دیکھئے کیا کچھ رب کریم نے ان مسلمانوں کو نہیں عطا فرمایا تھا تاریخ کے صفحات میں ساری چیزیں رقم بھی ہیں درج بھی ہیں اور ہم میں سے بڑی تعداد کو اس کا علم بھی ہے اور ہم یہ جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اور سرخ روئی اللہ کو حاصل ہے اس کے رسول کو حاصل ہے اور مومنین کو حاصل ہے اور ہم تب تک عزت کے ساتھ رہے جب تک ہم اس اسلام پر قائم رہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وَمَهَمَ اَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةِ بِغَيْرِهِ حَذَلًا اللَّهِ اور جب اس راستے سے ہٹ کر کے ہم نے عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو رب کریم نے ہمیں ظلیل اور رسوا کر دیا عزت کے پیمانے کو ہم نے چینج کر دیا کہاں سے عزت حاصل کرنی تھی ہمارے اسلام کہاں سے عزت حاصل کرتے تھے سرخوروئی ان کو کہاں سے ملتی تھی بھاگ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں جو بھی ان کی زندگی کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس معاملے کے حل کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ایک دن اپنے گھرے لو کام کاج اور اپنے زندگی اور معاش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو دوسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ باتیں سیکھنے کے لیے وہ طریقے اور انداز سیکھنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عاطا فرمایا تھا تاکہ انہیں سیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنا سکیں کامیاب ترین زندگی بنا سکیں ایسا صحابہ کرام نے کیا یہ کام صحابہ کرام کرتے تھے بلکہ ایک صحابی نے شکایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو اکثر آپ ہی کے پاس رہتا ہے اور ہمارے کام کاج میں وہ ہاتھ نہیں بٹھاتا یا اتنا وقت اسے ہاتھ نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کے ہمارے ان کاموں میں ہمارا ساتھ دے سکے زندگی گزارنے کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے تہیں جو انہوں نے شکایت کیا تھا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ شاید تمہیں رزق اسی کے بہانے رب کریم اتا کر رہا ہے وہ بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت گزارتا ہے وہاں اس لیے جاتا ہے تاکہ آسمان سے اترنے والی نعمتوں کا استقبال کر سکے اپنے جھولی میں اپنے دامن کے اندر انہیں بھر سکے ان جواہر پاروں کے اندر اور پھر لا کر کے اپنے سماج کے لوگوں کے درمیان انہیں تقسیم کر سکے یہ ایسا قیمتی انسان ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کریم تمہیں بھی یہ روزی اتا فرما رہا ہے جس روزی کے معاملے کولے کر کے تم یہ شکایت میرے پاس آئے ہو یعنی ایک بھائی دو لوگوں کا کام کرتا ہے تاکہ دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں محنتیں کرنی ہیں ایک بھائی اس کام پر نگا ہے پر دوسرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی نعمت ہے جس کی حفاظت کیلئے یہ بھاگے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آ رہے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے جس کو جاننے کے لیے جس کو سیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بعض صحابے کرام کے گھروں کے دروازوں کے پاس پہنچ کر جب یہ دیکھتے تھے کہ دروازہ بند ہے دروازہ بند ہے اور ابھی آرام کا وقت ہے تو گھر کے باہر ہی زمین پر لیٹ جاتے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو ان سے ہم وہ چیزیں سیکھیں گے وہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھا ہے اور جب وہ صحابی گھر سے باہر نکل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو گھر کے باہر اس حالت میں دیکھتے کہ چاروں طرف سے ہوایں اڑ رہی ہیں ان کے چہرے پر ان کے جسم پر اس کے آثار ہیں تو وہ کہتے کہ آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دے دیا کہ میں آپ کی خدمت میں آ جاتا تو کہتے نہیں ہمیں سیکھنا تھا ہمیں آپ کے پاس آنا تھا یہ کام صحاب اکرام نے کیا ایسا کس لئے کیا صحاب اکرام نے اس روشنی کو حاصل کرنے کے لئے جو وحی کی شکل میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہا تھا اس روشنی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لئے وہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے کیسا نہ کیسے کر کے وقت نکال کر کے اور وقت کا کچھ حصہ بچا کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے یا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ رکھا تھا ان کے پاس پہنچ کر کے اسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اس سے کیا ہوا ایسا کچھ صحابہ کرام نے جو کیا اور ان کے بعد کی علماء نے جو کیا اس سے انہیں کیا ملا کیا حاصل ہوا اس سے ان کے اندر قوت حاصل ہوئی ان کے اندر طاقت حاصل ہوئی انہیں انرجی ملی انہیں پاور ملا جس پاور کے ساتھ وہ زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ تیہ کر سکتے تھے زندگی میں بڑے الجھنے ہیں زندگی میں بڑے مسائل ہیں زندگی میں بڑی آفتیں ہیں گھرے لو معاملات گھرے لو مشکلات پروسیوں کے مسائل رشتہ داروں کے مسائل جماعتی مسائل مسلمانوں کے درمیان آپس کے مسائل مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کے مسائل پھیر سارے مسائل ہر انسان کے سامنے موجود ہوتے ہیں کامیابی کے ساتھ ایک انسان اگر اپنی اس زندگی کی ناؤں کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کیسے وہ چلے گا چلنے کے لئے اس کے پاس ایک روشنی ہونی چاہیے روشنی ایسی ہو جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں وہ روشنی راستے کو بلکل کلیر اور صاف رکھے تاکہ چلنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے اور پوری قوت کے ساتھ وہ اس زندگی کے سفر کو جاری رکھ سکے یہ پاور جس انسان کو اس کی کوشش کے ساتھ اس کی محنت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوگا اسی کے بقدر وہ تکلیفوں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو وہ جھیل سکے گا اور انہیں آرام سے سائیڈ میں کر سکے گا آج ہمارے درمیان ترہ ترہ کی اختلافات پیدا ہوتے ہیں بڑے دھیر سارے مسائل ہمارے درمیان آتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے حالانکہ یہی دو لوگ کچھ عرصہ پہلے ایک دوسرے کی جگری ہوا کرتے تھے کھانا گھر میں کھاتے تھے پر ہاتھ وہاں جا کر کے سکتا تھا یہ صورتحال تھی ان دونوں گھرانوں کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی مناسبت آ جائے وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر اپنے معاملے کو آگے نہیں بڑھاتے تھے اس قدر دونوں کے درمیان اپنائیت تھی پر آج کیا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے دونوں کے درمیان ایسا نزا قائم ہو چکا ہے دونوں کے درمیان ایسی کھینچہ تامی ہو گئی ہے کہ یا تو وہ یا تو میں اس طرح کی صورتحال ہمارے درمیان آ جاتی ہیں جانتے ہیں کیوں آتی ہے بیماریاں کیوں آتی ہیں کیونکہ جسم کے اندر بیماریوں کو دفع کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کی کم کیونکہ جسم کے اندر بیماری کو دفع کرنے کی قوت کمزور رہتی ہے پاورپل رہتی ہے کم ہو جاتی ہے انسان جتنا کمزور رہے گا بیماریاں اسی قدر اس پر اٹیک کریں گے اور جتنا ہی زیادہ وہ انسان کیا یہ بیماری نہیں ہے کیا یہ رحمت ہے کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیرو شکر تھے دونوں کے درمیان محبت قائم تھی دونوں کے درمیان الفت تھی اور سماج کے سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے تھے کیا یہ رحمت نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ کیا نہ کرنے لگو آپس میں محبت محبت کہاں رہتی ہے یہاں پہ یا یہاں پہ دل میں دل کسی نے دیکھا ہے دل میں ہوتی ہے دل تو نہیں دکھتا لیکن دل کے اثرات جسم پر دکھتے ہیں آدمی غصے میں ہے یا خوشی میں ہے وہ دل بتاتا ہے اور جسم اس کو نافذ کرتا ہے دل کوئی نہیں دیکھتا لیکن دل کے جو بھی اثرات ہیں وہ جسم پر آتے ہیں اسی لئے ایک صحابے فرماتے ہیں یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں اچھے کام ہوتے ہیں بھلے کام ہوتے ہیں ان کی ایک چمک ہوتی ہے وہ چمک کہاں رہتی ہے چہرے پر کیا کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توسو مکا فی وجہ اخی کا صدقہ اگر مسکرا کے آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں گے تو یہ ایک نیکی ہے دل میں دشمنی ہے کیا زبان پر مسکرات آسکتی نہیں ہو سکتا بناوٹی معاملہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا مسکراہت وہ جو انسان بنا کر کرے گا کہیں نہ کہیں وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ جو اچھائی ہے یہ جو نیکی ہے جو دل کے اندر آپ کی محبت موجود ہے قائم ہے اس کے آثار آپ کے جسم پر نظر آئیں گے چہرے روشن رہیں گے اور دل کے اندر روشنی رہے گی دراصل یہ ہے وہ نوراں فی القلب دل کے اندر روشنی رہے گی یہ بڑا بینیفیٹ ہے جو اللہ رب العالمین کسی شخص کو عطا فرماتا ہے تو اگر ایک انسان کے دل کے اندر واقعی محبت ہے تو اس محبت کے آثار اس کے جسم پر آئیں گے اور آپ نے فرمایا کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ یہ کام آپ کرنے لگو تو آپ کے اندر محبت آ جائے گی کیا بتایا آپ نے کیا کرنا ہے زور سے اسلام علیکم کہنا ہے اپنے بھائی سے اچھا کس سے کہنا ہے اسلام علیکم کس سے کہنا ہے جی آپ بتائیں کس سے اسلام علیکم کہنا چاہیے ہاں آپ سے کس سے کہنا چاہیے اسلام علیکم ہاں ہر مسلمان سے حسند یہ سے جواب ہے ہر مسلم سے ہر مسلم سے کیوں بھائی ہر مسلم سے اسلام علیکم کہنا ہے کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے بھائی کو آپ دعا دیں اسلام علیکم کمانا کیا ہے دعا اسلام علیکم کمانا کیا ہے دعا اللہ آپ کو سلامت رکھے کتنی بڑی دعا ہے رب آپ کو سلامت رکھے چلتے پھرتے آپ اس کو دعا دے رہے ہیں نویس علیہ وسلم نے کہا اگر آپ نے بھائی کے لئے دعا دی ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے والا کبھی مثل آپ کو بھی ممکن ہے آپ کا بھائی نہ سن پائے ممکن ہے کسی وجہ سے آپ کا بھائی جواب نہ دے پر آپ یاد رکھے کہ آپ کو ملے گا اگر آپ دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور یہ کام جو نویس علیہ وسلم نے بتایا اگر ایسا کرتے رہو گے تو تمہارے اندر محبت آئے گی محبت پیدا ہو جائے گی یعنی ایسا کام ہم کریں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر محبت نام کی چیز پیدا ہو جائے یہ محبت آ کر کے اندر جو محبت کے خلاف والی چیزیں ہیں ان کو آگ لگا دیتی ہے اگر کسی نے محبت کو جگہ دے دیا اپنے سینے کے اندر تو محبت جس سینے میں جگہ بنائے گی آپ یاد رکھے کہ اس سینے میں پھر گزارہ نہیں ہوگا کس کا کس کا گزارہ نہیں ہوگا نمبر ایک بغض و نفرت کا کہ فلاں کے خلاف آپ بغض بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی دل میں آپ کے چوٹ ہے اور محبت بھی ہے ایسا کیسے ہوگا اس کو آگ لگا دے گی محبت نے جڑ پکڑ لیا بغض نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا دشمنی کو دشمنی بھی وہاں سے بھاگ جائے گی دشمنی کے لئے بھی وہاں پہ اس سینے کی اندر جگہ نہیں ہے اور انسانی حقوق میں اگر دشمنی اور بغض و نفرت والی صفت کو آپ اگر وہاں سے ہٹا کر کے جو سینے کی اندر ہم نے رکھ لیا ہے وہاں سے ہٹا کر کے اگر کورے کبار بھی لے جا کر پھینک دیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی بتائیے یہ خوشی آپ کو بغیر کسی پیسے کے خرچ کی حاصل ہو سکتی ہے کون سے خوشی دشمنی اور بغض یہ جو بیماری ہے اور سینے کی اندر آتی ہے اور محبت کے آنے کے ساتھ یہ نکل جاتی ہے آپ کو کرنا کیا ہے تو اس بغض و نفرت والی صفت کو اس کو یہاں سے کھینچ کر کے کہاں پھینکنا ہے کبار میں اس کی جگہ کبار ہے یہ ساتھ ستری جگہ نہیں ہے اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَا اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَا بِقَلْوِنْ سَلِيمِ یہ سلیم دل ہے ساب ستھرہ دل ہے پاکیزہ دل ہے پاک رب پاک ہے پاک کو پسند کرتا ہے پاک رکھو اس پر اور یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کو جب ہمیشہ گرم کرتے رکھیں گے اور گندگی کے ساتھ اس کو ہمیشہ اُلٹتی پلٹتی رہیں گے تو آپ کو سکون کیسے حاصل ہوگا خوشی کیسے آپ کو حاصل ہوگی محبت کیسے پیدا ہوگی اپنایت کہاں سے آئے گا ایک دوسرے سے تعلق جو رب کریم جوڑنا چاہتا ہے سماج کو کہ لوگ ایسے جڑ جائیں کہ ان کو لوگ کھینچ کر کے بھی الگ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کیسے ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی جگہ یہاں نہیں رکھی ہے ہم زبردستی انہیں کھینچ کر وہاں جگہ دینے کے لئے کیوں اپنے آپ کو حلکان کرتے ہیں کیا اس کے لئے جگہ ہے ایک مسلم دوسرے مسلم کے تئین آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے وہ ہمارا یہ ہڑپ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی ذاتی کر رہا ہے وہ گالی گلو جو بکتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے اور اس نے آئی سی آئی سی حرکتیں کر رکھی ہیں دیکھیں ان سے سلام کر لیتا ہے دیسے ان سے کلام کرتا ہے دھیر ساری باتیں آپ لے کر کیا آئیں گے یہ اس کا کام ہے آپ کا نہیں آپ اس کے غلط کام کی وجہ سے اپنے دل کو بوجھل کیوں بناتے وہ کس کا کام تھا جس کی وجہ سے آپ بوجھل بن رہے ہیں کس کا کام ہے آپ کا یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت ٹینشن میں ہیں آپ بہت مشکل میں ہیں آپ کو بہت دکھ ہے مجھے امید نہیں تھی اس آدمی سے کہ یہ آدمی ہمارے خلاف ایسی باتیں کہہ دے گا اور ایسے ایسے لوگوں سے مل کر کے ہمارے خلاف ایسا کرے گا میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا تھا میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا تو آپ کو دکھ ہو جاتا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں پانی جلدی سے لیتے ہیں اور جلدی جلدی اس کو ٹھنڈا کریں آپ نے اتنا بڑا ٹینشن اپنے اوپر یہ بوجھ ہے اور بوجھ لے کر کے سفر انسان نہیں کر سکتا ہلکی ہو کر کے سفر کریں آپ کا سفر بہت لمبا ہے کہاں جانا چاہتے ہیں پڑپی بینگلور اور آگے کا سفر ہے سفر کا آغاز رب سے ہے اور سفر کا انتہار رب ہے کہاں سے سفر شروع ہوگا کہاں سے سفر شروع ہوا سفر کہاں سے شروع ہوا بولیے اللہ رب العالمین کے پاس سفر شروع ہوا اور سفر ختم کہاں ہوگا رب کے پاس البدایت من اللہ والنہائیت الاللہ آغاز بھی رب اور انتہا بھی رب کیا کہتے ہیں انہا لاللہ و انہا الیہ راجیو انہا لاللہ و انہا الیہ راجیو ہمارے سفر کا انتہا لاشٹ پوائنٹ رب کریم ہے ہم بیچ میں بھٹک رہے ہیں کئی ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں کئی ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں کئی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کئی ان کے پیچھے ہم پریشان ہیں ہمیں یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ آخر ہم آئے کس لئے تھے کام کیا تھا ہمارے سر پہ کے اوپر ذمہ داری رب کریم نے ہمیں کیا دی ہوئی تھی ہم کیا چیز انجام دینے کے لئے ہم آئے ہوئے تھے یہاں آ کر کے تو ہم نے دیکھا تماشا لگا ہوا تو کھڑے ہو کے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں کر کے ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر کے جھگڑا دیکھنے لگے ہمیں لگا کہ شاید ہمارے ہی سے مطالب کیوں کوئی گفتو کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے ہم ان کی باتیں سننے لگے ایسا آدم مصافر نہیں ہوتا ایسا آدم وہ نہیں ہے جو رب کریم کی طرف سفر کرنے کا ارادہ بانا کر کے گھر سے نکلا ہو یہ تو تماشا بین ہے دنیا تماشا گاں ہے اور یہ تماشا بین ہے تماشے ہی میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان چاہتا ہے شیطان کیا چاہتا ہے آؤ تماشا دیکھو تم تو صرف تماشے کے لئے پیدا ہوئے ہو آؤ ان کا بوجھ اٹھاؤ ان کا بوجھ اٹھاؤ اور سب اپنے دل و دماغ کے اندر بھر لو اور بیٹھ جاؤ سو جاؤ بیمار ہو جاؤ اور ڈاکٹر کیا پہنچ جاؤ ان کو بلیڈ پریشر کی شکایت ہوگی ان کو سگر کی شکایت ہوگی ان کو ہارٹ کی پریشانی ہوگی کیا ہوا بھئی بہت ٹینشن ہے بہت مسئلہ ہے پوری امت کا غم ہمارے سر کے اوپر آ گیا ہے میں بہت حلکان ہو رہا ہوں یہ صورتحال ہم نے اپنی بنا لی سارے لوگوں کا درد ہم اپنے سینے میں لیے اور بلکل چل نہیں پا رہے ہیں حلکہ ہونے کا رب کریم نے حکم دیا کیسے حلکہ ہوں گے اسی ٹینشن کو ہٹا کر کہ وہاں محبت کو جگہ دے لیں ابھی دیکھیں آپ حلکے ہو جائیں گے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم محبت نہیں کروگے والمؤمنون والمؤمنات کیا ہے اس کے آگے مومن مردوں کو بھی رب نے کہا مومن عورتوں کو بھی رب کریم نے کہا کہ یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہیں دوست ہیں ہم نے کہا نا یہ آدمی تو کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہم کبھی آدم ملائی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ہم تو وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہماری موت ہو گئی تو یہ ہمارے چار پائے کے قریب نہیں آئے گا میرا چہرہ نہیں دیکھے گا مٹی نہیں ڈالے گا کبھی کبھی گھر کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھر کے اندر خاص لوگوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں بہنوں میں بہت دھیر سارے ایسے مسئلہ ہو جاتے ہیں اور یہ کب ہوتا جب اس نے کوئی بڑا غلط کام کر لیا بس ہم بیٹھ گئے کسی بیٹے نے کسی بیٹی نے کسی بھائی نے کسی رشتے دار نے کوئی بڑا غلط کام کر لیا ہم بیٹھ گئے اب ہم سماج کو چہرہ کیا دکھائیں گے ہم لوگوں کو چہرہ کیا دکھائیں گے اب کہاں ہم جائیں کتنا بڑا درد لے کر کے ہم بیٹھ گئے یہ درد لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے یہ غم لے کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے غم کو سائیڈ میں کرنے کا ہے یہ اس کا عمل تھا آپ کا عمل کیا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے مسئیبت آئے تو کیا کرنا کیا کرنا چاہے یہ مسئیبت ہے کی نہیں کیا کرنا چاہے صبر کرنا چاہے جٹے جانا چاہے کندن بننا چاہے کندن کندن سمجھتے ہیں یعنی کسی چیز کو بٹھی میں ڈال دیں اور آہستہ آہستہ اس کو مضبوط بنا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیارہ سال تک مکہ میں کیا کرتے رہے صحابہ اکرام کو کندن بناتے رہے ایک سے بڑھ کر کے ایک مسئیبتیں ان کے اوپر آتی رہی ایک سے بڑھ کر کے ایک آتی رہی اور لوگ مارتے بھی تھے ڈانٹے بھی تھے گالیاں بھی دیتے تھے اور ترہ ترہ کی عذیتیں دن اور رات کیا کچھ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے یہ سب کچھ ایک دو دن نہیں کئی کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک بار جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا رب کریم سے دعا فرما دیجئے کعبے پہ ٹیک لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آپ آگے ہو کر کے بیٹھے اور کہا تم سے پہلی امتیں توحید کی بنیاد پر ایک رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سر کے اوپر آری رکھ دی جاتی تھی انہیں دو ٹکڑا کر دی جاتا تھا ان کے جسم میں لوہے کے کنگیاں ڈالی جاتی تھی ان کے گوست کو ہٹڈی سے الگ کر دی جاتا تھا پر انہیں ان کے ایمان سے جدا کرنے کے لئے یہ سزائیں کافی نہیں تھی ایمان سے نہیں ہٹا سکتے تھے ایمان ان کے گوست کے رگ رگ میں داخل ہو چکتا اس کو نکال ہی نہیں سکتے تھے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ کیا کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ بات یہ ہے کہ تم جردباز ہو ارے تیرہ سال تک رگڑ رہے ہیں نیچے ڈھکے لہے ہیں اوپر سے پتھر ڈال رہے ہیں ترہ ترہ کی عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے جلدی ہیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا ہم تو معمولی سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پہاڑ اپنے سر کے اوپر لے کر کہتے ہیں کہ نا 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 اب نہیں ہو سکتا سبر نکل گیا اوپر سے ایک حد ہوتی ہے سبر کی سبر کی ایک حد ہوتی ہے سر کے اوپر سے اب جا رہا ہے برداشت کے باہر ہے ممکن نہیں آپ کچھ بھی کو آپ کا گام ہے کہنا آپ کہتے رہو اب نہیں سبر ہوگا اتنا ظلم اتنی تکلیف اتنی عذیت اتنا مسئلہ اتنا ٹینشن اتنا شکایت اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا چاہے گھر کا مسئلہ لیں جمعیت کا مسئلہ لیں جماعت کا مسئلہ لیں قوم کا مسئلہ لیں مسلم غیر مسلم کا مسئلہ لیں یہ جو چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہم کسی نتیجے پہ آ کر رکھیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں سبر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے سبر طریقہ ہے اختیار کریں سبر کا سبر ہو جائے گا کیا طریقہ ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کیفیت بدل لیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں چلنے لگیں کچھ اور کرنے لگیں یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے میں ایک حدیث سنانے جا رہا تھا اور وہ حدیث کیا ہے جو سبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے سبر دے دے گا کوشش اندر ہم پورا پختہ ارادہ اور پرگرام بنا لیں اور چلنے کیلئے قدم آگے بڑھ جائیں کیا ہوگا اس کے آگے رب کریم ہمارے پیروں کو مضبوط کر دے گا وَمَنْ يَتَصَبْرْ يُصَبِّرْ اللَّهِ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو پائے گا ایسا ہم نہیں بول سکتے ایسا ہم نہیں سن سکتے کتنا سنیں کتنا سنیں کتنا سنیں کتنا سنیں آپ کوشش کریں ایسا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تسلی دیا اور کہا ایسا اگر آپ کرتے ہو تو رب کریم آپ کے اندر وہ صفت ڈال دے گا آپ ویسے ہو جائیں گے یقین نہیں ہے تنوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو سب ہو جائے گا تو اتنی ساری تکلیفیں اس کی طرف سے آئیں ہیں اس کا کیا ہوگا اس کا کیا کریں بہت حد کر دیا ہے جب بھی پلٹ کر کے دیکھو تو بالکل سیاہ اور کالا کیا کیا جائے اس کا ایک مختصر سا جملہ ہمیں کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے فعفو آنھو فعفو وصفو معاف کر دو کیا کہا گیا ہے معاف کر دو معاف کر دو ہٹا کیا نہیں ہٹا ہٹ گیا نہیں ہٹا ہم نے تو زبان سے کہا معاف کیا ہٹا ہی نہیں کچھ جتنا بوجھ اس کے کہنے سے پہلے تھا کہنے کے بعد بھی ہے نہیں نہیں صرف کہنے سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق معاف کے مفہوم مفہوم سے ہے مٹا دو ان چیزوں کو جو تمہارے ذہن و دماغ میں آ کر کے تمہیں پریشان کر رہی ہیں انہیں مٹا دو کیسے مٹا دے ان کو ان کو مٹا دو کیسے مٹائیں گے ان کو ان کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے ان کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ری ویزٹ نہ کریں آپ اس کا ری ویزٹ نہ کریں کیا ہوتا ہے ری ویزٹ یعنی بیٹھ کر کے آپ سوچتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اچھا 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 کیا پھر اچھا کیا تو آپ اپنے ذہن پر زور دیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا یہ جو بار بار آپ سوچتے ہیں اپنے ذہن کیوں ذہن کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان غموں کو ان مسیبتوں کو ان پریشانیوں کو ان تکلیفوں کو واپس لا کر کے آپ کی اس کبار خانے میں جمع کر دیتا ہے جہاں قرآن آنا چاہیے اللہ کا ذکر آنا چاہیے اس کا شکر آنا چاہیے اس کی عبادت آنی چاہیے وہاں ہم نے کبار خانہ لا کر کے پھر دوبارہ جمع کر دیا لوگ کبار خانہ لے جاگر کوڑے خانے میں پھینکتے ہیں ہم لا کر کے یہاں جمع کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہر روز ایک موقع تو آتا ہے یہ کہ ہر روز سوچیں کسی نے آ کر کے کہاں یار بھول جاؤ اچھا اتنی ساری چیزوں پھر ری ویزٹ ہو گیا یہ جو دوبارہ ہم بار بار جا کر کے اور اس کو یاد دلاتے ہیں تو یہ اس کو پختہ کر دیتا ہے یہ نہیں مٹتا پھر آپ ری ویزٹ کرنا چھوڑ دیں ایک کام تو یہ کریں مٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا یہاں سے ختم ہو جائے گا باقی نہیں مچے گا ایک کام یہ ایک کام اور کر لیں کیا کام کرنا ہے ایک کام یہ کریں کہ یہ جو آپ کا خاص دوست ہے آپ اس سے ذکر منت کریں یہ فلاں کی جو سہیلی ہے کہ ہر چیز شیئر کرتی ہے تو یہ تکلیف والی چیزوں کو اس سے شیئر منت کریں ذکر منت کریں اتنی ساری تکلیف ہیں آپ کے اوپر ہیں اللہ 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 کیسے آپ صبر کرتی ہو آپ کا دل ہے کہ پہاڑ ہے اس طور پر وہ مزید بے سبری ہو جاتی ہے یہ حال مردوں میں بھی ہے کہ جب ساتھی اور دوستوں کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا کھوئے تو اب کیا چھیڑنا ہے اب کیا گفتو کرنا ہے کیا باتیں لانی ہیں پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ نکل آیا اب ان کی پوری داستان اس کا پورا کچھا چٹھا سامنے تو جتنی بھی کمیاں اور خامیاں اور خوبیاں ساری چیزیں ہیں سب ہم تذکرہ تذکرے میں لے آتے ہیں اور جب تذکرہ آپ کرتے ہیں تو وہ سیف ہو جاتا ہے آپ ایسا کریں کہ اس کا کچھ سندوق بنا لیں یہاں پہ کچھ سندوق ہے ایک سندوق آپ اس میں سے ایسا رکھیں کہ جو کوڑے کبار اس میں آتے ہوں آپ اس کو ہر دن صاف کرتے رہیں وہاں سے نکالیں اس سندوق سے نکالیں اور اس کو ہوا کے سہارے اڑا دیں جتنے بھی آئیں سب کو وہی جمع کریں اور پھر ان کو وہاں سے اڑا دیا کریں انہیں ختم کر دیا کریں اگر یہ سسٹم آپ نے کر لیا تو ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں جنہیں آپ پریشانی محسوس کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ بھول جائیں گے رب کریم آپ کو بھولا دے گا کیونکہ آپ نے دو کام ایسے کیے ہیں آپ قدم بڑھائیں گے تو رب کی طرف سے مدد آئے گی آپ نے قدم کیسے بڑھایا یہ دو کام کرتے ہیں کسی سے آپ ذکر نہیں کرتے اپنی مسیوتوں کا اپنی تکلیفوں کا مسیوتوں کا ذکر لوگوں سے کرنے کے وجہ رب کریم سے آپ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں دماغ کے اندر ایسی گندگی کو یاد کر کر کے اسے تازہ نہ کریں غموں کو یاد کر کے تازہ کرنا بوجھ کو اپنے اوپر مزید لادتے رہنے کا ایک سسٹم ہے جو ہم اپنا رہے ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہیں پھر ایسے بوجھ ہماری زندگی کے اندر بڑھتے جاتے ہیں اور ہم پھر وہاں سے باہر نہیں نکل پاتے کیا کریں گے آج سے آج سے ہمیں کیا کرنا ہے آج سے ہمیں وہ کرنا ہے جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تشریف فرما تھے آپ نے کہا ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا یطلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ وہ شخص کیا ہوگا جنتی ہوگا تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کرے اور تین دن وہی ایک صحابی جو انساری صحابی تھے وہ داخل ہوئے عبداللہ بن عمر ابن عاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے دیکھنا چاہا یہ کرتے کیا ہیں یہ ان کے اندر کا وہ حرص تھا نیکیوں کو جاننے سمجھنے اور نیکیوں کو کرنے کا نہ کی برائیوں کے نہ کی برائیوں کے نیکیوں کے تعلق سے کیا کیا انہوں نے جا کر کے انہوں نے چند دن ان کے ہاں قیام کیا اجازت طلب کیا اور قیام کیا دیکھا کوئی خاص کام ان کے ہاں فرائض کے علاوہ رات میں بھی کوئی خاص چیز نہیں پائی جاتی سوائے اس کے کہ رات میں اگر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس طرح کے کلمات جو اپنی زمان سے ایک مومن ادا کرتا ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں باقی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو رات کے وقت میں تحجد کے طور پر وہ خصوصیت کے ساتھ میں کرتے ہوں تو انہوں نے فرمایا کیا چیز ہے آپ کی زندگی کی اندر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کہتے ہوئے سنا اور آپ داخل ہوئے آپ کی اندر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جو کی اوروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہو انہوں نے کہا وہ ہی ہے جو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے جب وہ جانے لگے انہوں نے کہا ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو اپنے سینے کے اندر کسی بھی مسلمان کے تئیں کوئی غش نہیں پتا ہوں دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تئیں کوئی ایسی چیز جو کسی مسلم کے لئے نقصان دے والا معاملہ ہو ایسی کوئی چیز میں اپنے سینے کے اندر نہیں پاتا ہوں اگر کسی مسلم بھائی کے پاس رب نے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو حسد بھی اپنے اندر اس کے تئین نہیں محسوس کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے جس نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا اور جس کی طاقت ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہے سینے کو ساف ستھرا رکھنا ہر طرح کی گندگی سے اور ان گندگیوں میں خاص طور سے بھائیوں کے تئین کسی بھی تکلیف دے چیز کو سینے کے اندر جمع کرنا کبھی وہ چیز تکلیف دے ہوتی ہے اور کبھی تکلیف دے نہیں ہوتی ہے لیکن ہم احساس کر لیتے ہیں وہ تکلیف دے تو ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی تکلیف دے ہوتی ہے ہم زیادہ احساس کر لیتے ہیں تو زیادہ تکلیف دے ہو جاتی ہے تو ایسی ساری تکلیف والی چیزوں کو ہم اپنے ذہن و دماغ سے اسے نکال کر رخصت کرنے کی کوشش کریں ایک کام تو یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خالی کرنا یہ پہلا ایشو ہے آخری نہیں دوسرا جو ایشو ہے اس کے اندر اپنائیت اس کے اندر اخوت اس کے اندر محبت اس کے اندر بھائی چارگی کی جو صفت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ایسی صفت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایسی روشنی کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا یہ سپیرٹ اگر کسی کے اندر کام کر رہی ہے تو ایسی چیزیں اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے آئیں گے تو انہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی بہت جلد اور رخصت ہو جائیں اور اگر میرے بھائیوں کسی کے پاس ایسی کوئی چیز آ جائے تو جلد سے جلد اسے رخصت کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے یہ چند باتیں میں نے ابھی سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور بھی باتیں تھیں جو علاج کے طور پر ذکر کرنی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اپنی بات کو روک لی جائے کیونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے اور ممکن ہے آپ کے پاس کچھ سوالات بھی ہوں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے اپنی رحمتوں سے اپنی محبتوں سے اپنی اپنائیت سے اللہ رب العالمین تو بھر دے اس کے اندر ایمان کو جلا بخش دے اس کے اندر ہر طرح کی نور کو ہر طرح کی روشنی کو تو داخل فرما دے اور ہمیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق بخشے ہم اپنے لیے اپنے تمام بھائیوں کے لیے تمام مسلم امہ کے لیے وہ کام کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں اللہ رب العالمین ہماری اس درد کو ہماری اس دکھ کو ہماری اس صفت کو تو قبول فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی